بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورز شاہین ڈیزائن میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں ٹویئرز آج ہم سیکھیں گے کہ ہم لیڈی سٹراؤزر کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سیزر، انچٹیپ، چوک اور ایک سکل کی ضرورت ہے اور ساتھ میں یہ لیک شیپر ہے جس کی مدد سے ہم اس کو شیپ دیں گے لیک شیپر آج کل ہر شاپ سے آویلیبل ہے تو یہ میرے پاس ڈائی میٹر کا کپڑا ہے اس کو ہم نے اچھے سے پریس کیا ہے اور اس کو لمبائی میں ڈبل کر کے اس طرح ہم نے بچا دیا اس طرح لمبائی میں اس کو ڈبل پول کر کے اس طرح بچا لیں گے تو اوپر کے سائیڈ پہ جو کپڑا ترچہ وغیرہ ہوگا وہ ہم نکال لیں گے داگے وغیرہ ہم نکال لیں گے تاکہ ہمیں ناب لینے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اسے ہم اس طرح کٹ لیں گے اور یہاں ہم دو دو انچ پہ مارک کریں گے اس طرح ہم دو انچ پہ مارک کریں گے دو انچ پہ اس طرح ہم نے مارک کر لیا اور اس کے حب ہم سیدھی لائن بنا لیں گے اس طرح سیدھی لائن ہم بنا لیں گے تو یہ جو ہم نے دو انچ اوپر کپڑا لیا یہ اندر کی طرف پولڈ ہوگا اس میں ہم الاسٹر ڈالیں گے جیسے نیپا کہتے ہیں یہ نیپی کی جگہ ہے اب یہاں سے جو ہم نے نشان لگایا ہے یہاں سے ہم اپنی ٹراؤزر کی لیند لیں گے تو ہماری ٹراؤزر کی لیند جو ہے وہ ترٹی سکس ہے تو اس نشان سے ہم نیچے لے جائیں گے اور ترٹی سکس پہ ہم ایک مارک کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہم پانچے کو پولڈ کرنے کے لیے بھی ایکسٹر کپڑا لیں گے جو میں مزید تین انچ پہ مزید مارک کروں گی تو میں ترٹی نائن پہ مارک کروں گی یہ تین انچ جو میں نے ایکسٹر لیا یہ ہمارے پانچے کا کپڑا ہوگا جسے ہم پولڈ کر لیں گے اب ترٹی نائن کو اس طرح ہم کپڑے کو لیں گے اس کو بھی ڈبل پولڈ کر لیں گے جہاں پہ ہم نے ترٹی نائن پہ مارک کر لیا اس کو بھی ہم یہاں اس طرح بچھا لیں گے خیال رکھیں کہ کپڑے میں اندر کوئی سلوٹ وغیرہ نہ ہو اس طرح بچھانے کے بعد ہم اپنی ہپ کی مجرمنٹ لیں گے تو ہماری ہپ کی مجرمنٹ جو ہے وہ ترٹی سکس ہے تو ترٹی سکس کو ہم پور پہ ڈیوائیڈ کریں گے ترٹی سکس کو پور پہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس آجے گا نو انچ نائن انچ پہ ہم یہاں پہ اس طرح کروچ ایڈیا پہ ہم لمبائی میں اس کو یہاں نائن انچ پہ مارک کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہم ڈیر انچ مزید لیں گے ترٹی سکس کو ہم نے چار پہ ڈیوائیڈ کیا اور اس کے ساتھ ہم نے ڈیر انچ ایکسٹر لی لیا تو یہ ہمارے پاس ساڑی دس ہو گیا ساڑی دس پہ ہم نے نشان لگا لیا اب اس سائر سے بھی سیم ہم ترٹی نائن پہ سوری ساڑی دس پہ مارک کر لیں گے ساڑی دس پہ ہم نے اس طرح یہاں بھی مارک کر لیا یہاں پہ مارک کر کے ہم اسے سکل کی مدد سے سیڑی لائن بنا لیں گے اور یہاں سی بھی ہم دیکھ لیں گے تو اس طرح لینے کے بعد یہ اس طرح لائن ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ایک باکس بن جائے گا اس طرح ہم نے اس کو بھی چیک کر لیا ساڑی دس پہ یہاں پہ بھی ہم لائن بنا لیں گے اب ہم اس کے ساتھ میانی کے سائیڈ پہ ہم دو انچ ایکسٹر لیں گے تو یہاں پہ ہم دو انچ ایکسٹر لیں گے اور اسی بھی ہم اس لائن سے ملا لیں گے اور بیچ سے ہم اس طرح ہم اس کو یہاں سے ملا لیں گے اور بیچ سے ہم آدھے انچ پہ ایک مار کر لیں گے یہ مارک ہم اس کو گلائی دینے کیلئے کریں گے اس طرح ہم اس کو تھوڑی گلائی دیں گے یہ ہمارے پاس اس کو گلائی ہو گئی اب ہم نے یہ جو پوری یہ لائن لیا ہے اسے ہم ناف کریں گے کہ یہ کتنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ساڑھے دس کے ساتھ تین کا ایکسٹرہ کر لو تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ساڑھے تیرہ انچ تو ساڑھے تیرہ کو ہم اس طرح انچٹیپ کو اس طرح کریں گے اور آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ساڑھے چھے ہو جائے گا تو ادھر ہم ساڑھے چھے پہ ایک مارک کریں گے ادھر ہم ایک نشان لگائیں گے تو ادھر سے بھی ہم دیکھ لیں گے تو یہ اس طرح ساڑھے چھے ساڑھے چھے پہ نیچے تک ہم ایک اس طرح نشان لگائیں گے ویرز یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی جاؤں کہ پلیز آپ لوگ ویڈیو کو سکپ نہ کریں کیونکہ بیچ میں میں اسی طرح پانٹس بتاتی ہوں جسے اگر آپ لوگ ویڈیو سکپ کریں گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ میں نے بیچ میں کیا کیا اور آپ لوگ کو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس لئے آپ لوگ ویڈیو کو پل ووچ کریں اور یہاں نیچے سے ہم نے جو پانچے کیلئے کپڑا لیا تھا تین انچ تو اسی بھی ہم مار کر لیں گے اس طرح مار کر لیا ہم نے اور اسی بھی ہم سیدھی لائن بنا لیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ پانچے کو پولڈ کرنی کی جگہ ہے یہاں سے ہم پانچے پولڈ کریں گے اب جو ہم نے بیچ میں جو مار کی ہے ان لائنوں کو بھی ہم ایک دوسرے سے اس طرح ملا لیں گے یہاں پی بھی ہم سکل کے مدد سے سیدھی لائن بنا لیں گے یہ لائن بنانا ضروری نہیں ہے لیکن یہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے اس طرح کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اسی سے سمجھ آ جائے اس طرح آپ لوگ اس لائن کو سیدھا اوپر تک لے آئے اب یہاں سے ہم نیچے پانچے کا سائز لیں گے تو ہمارے پاس ہمیں پانچے کا سائز سکس پہ لوں گی تو سکس ہم لائن کی سکس کو ہاف کر کے لائن کی ایک سائٹ پہ بھی ہم تین پہ مار کریں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہم تین پہ مار کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس پانچے کا سائز ہو گیا اب یہاں ہم اس اس سے شیپ دیں گے تو اس طرح آپ لوگ دیکھیں کہ ہم نے نیچے اس طرح اس کل کو وہاں سے ملا لیا اور یہاں اس کو اس سے ملا دیا اس لائن سے ملا کے یہاں پہ ہم مارک کریں گے اب اس طرح ہم اس سکل کو اس طرح نہیں کریں گے اس سکل کو ہم اس طرح لیں گے اور اس کو بھی اسی طرح نیچے پانچے کے لائن سے ملا کر اوپر کوچ ایریا پہ جو ہم نے لائن بنایا ہے وہاں اس کے ساتھ ملا لیں گے اور یہاں بھی ہم اسی طرح لائن بنائیں گے اس طرح یہاں ہم نے لائن بنا لیا اب ہم اوپر اس حصے پہ اس کی کٹنگ کریں گے لیکن ہم نیچے حصے کون نہیں کٹیں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں لیکن اوپر کا جو دبل ہم نہیں کیا ہے اس کو ہم کٹ لیں گے اب یہاں پہ میں دو انچ پہ اوپر نشان لگاؤں گی اس طرح دو انچ یہاں پہ لگا لیں گے اس لائن کو ہم اس طرح اس سے ملا لیں گے سیدھا بنا کے اب ہم اس کے جو اوپر حصہ اس کے ساتھ جو اوپر حصہ ہے اسے ہم کٹ لیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لئے سمجھنے میں آسانی ہوں یہ ہم نے اس طرح کٹ لیا اب ہم اس کپڑے کو نہیں کٹیں گے اوپر جو یہ دو ہے اسے ہم کٹ لیں گے جو میں نے اس کٹ لیں گے نیچیو والا جو ہی نہیں کٹیں گے کلکل اسی طرح سیدھا جائیں گے اس میں ہم کوئی ایکسٹرا کپڑا نہیں چھوڑیں گے جو نشان ہم نے لگائے ہے اسے پہ ہم کٹنگ کر لیں گے کٹنگ ہم نیچے پانچے تک اس کی کٹنگ کریں گے اب جو سائٹ پہ کپڑا ہے اسے ہم سائٹ پہ کر لیں گے جو اوپر کے حصے ہم نے کپڑا کٹا اسے ہم سائٹ پہ کر لیں گے اور شلوار کو پھر اس طرح سیدھا کر لیں گے اب اوپر پہ جو میں نے دو انچ ایکسٹرا لیا ہے یہاں سائٹ بھی ہم پہلے مارک کر لیں گے اس طرح دو دو انچ ہم اس کے ساتھ ایکسٹرا لیں گے اب اس کی ہم سیدھی لائن بنائیں گے مارک 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 دو انچ ہم ایکسٹر لے لیں گے اگر آپ اسی طرح فالو کریں گے آپ لوگ اسی طرح فالو کریں گے تو آپ لوگوں کو ٹراؤزر کی کٹنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بہت ایسی طریقے سے آپ لوگ اپنی ٹراؤزر کی کٹنگ گر میں بہت اچھی طریقے سے کر سکیں گے اب اسی بھی ہم آدھے انچ پہ اس طرح گلائی دے دیں گے اب یہاں پی بھی ہم دو دو انچ ایکسٹر لے لیں گے اس طرح نیچے پانچے تک ہم اس طرح دو دو انچ پہ مارک کر کے اب جو اوپر یہ سائیڈ میں نے چھوڑ دیا ہے اسے ہم ترچہ بنائیں گے یہ ہم اب یہ کپڑا جو ہے یہ بیک سائیڈ پہ آئے گا یہ بیک سائیڈ پہ آئے گا اور یہ جو ہم جب مطلب ٹراؤزر نیچے کی طرف جاتی ہے تو یہ اس طرح پہ نیچے کی طرف نہیں جائے گی اٹھنے بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب اس کے مدد سے ہم اسی بھی یہاں پہ شیف دے دیں گے دو انچ ہم نے نیچے بھی ایکسٹر لے لیا اب وہاں سے اور اس شیپ اس مارک سے ہم اس کو ملا لیں گے اور یہاں ہم اس کو شیپ دے دیں گے ہم نے اس کو شیپ دے دی اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو کٹنگ ہم اوپر سے سٹارٹ کریں گے یہاں بلکل جہاں پہ ہم نے نشان لگایا ہے اسی سے ہم سٹارٹ کریں گے اس طرح ہم ہم اس کو لے آئیں گے اب یہاں پیوی ہمیں اس کو کلائی دیں گے نیچے پانچے تک ہم اس کو کٹ لیں گے ایکسٹر کپڑے کو ہم کٹ کریں گے اب ہم اس کی پرنٹ سائیڈ کی بھی کٹنگ کریں گے پرنٹ سائیڈ کی کٹنگ ہم سیم کریں گے مطلب چاروں ہنسوں کو ہم ایک جیسا کٹ لیں گے اسی طرح ہم اسی لائن کے ساتھ آئیں گے نیچے تک اب اس کو بھی ہم کٹ لیں گے اب بیچ میں یہاں پہ جو کپڑا مطلب اس کی کٹنگ نہیں ہوئے اسی بھی ہم کٹ لیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری ٹروزر کی کٹنگ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اپنے دوستو اور پرنٹس کے ساتھ شیئر کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز نیچے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گی تب تک اپنا حیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی